ریپرڈ پی سی آر ٹیسٹ آف پاکستان کے ائرپورٹ پر جو اضافہ چینل پر لے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں متحدہ عرب امارات جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لئے خوشخبری تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخواہ کے دارالحکومت میں قائم باچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ریپرڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت فرام کر دی گی اس سہولت سے متحدہ عرب امارات جانے کے خواہشمند مسافروں کو درپیش بڑی پریشانی دور ہوگی ائرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہوای اڈا پر شارجہ جانے والے مسافروں کے ریپرڈ پی سی آر ٹیسٹ کیے گئے پرواز کے ذریعے دو سو پچیس مسافر روانہ ہوئے اس حوالے سے ائرپورٹ منیجر نے بتایا کہ یو اے ای جانے والے مسافروں کو پرواز سے چار گھنٹے قبل ائرپورٹ پہنچنے کی ادایت کی گئی تھی جس کے بعد ان کا ریپرڈ پی سی آر ٹیسٹ کیا گیا شاہر رہے کہ ڈی جی ڈائریکٹر جنرل سیول ایوییشن ایتھارٹی کی ادایت پر نجی لیبارٹری کو ائرپورٹ پر ریپرڈ پی سی آر ٹیسٹ کی اجازت دی گئی ہے یاد رہے کہ گزشتہ رو سیول ایوییشن ایڈکوارٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیول ایوییشن سی ای اے کے ڈائریکٹر جنرل خاکان مرتضا کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امراض جانے والے مسافروں کی اضافی تعداد کی وجہ سے پی سی آر ٹیسٹ پی سی آر ریپرڈ ٹیسٹنگ میں دشواری کا سامنا ہے مسائل آہل کرنے میں دو ہفتے کا بھکت لگ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سی اے اے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوای ایٹم پر ائرلائن کے منتخب کردہ لیبارٹریوں کو ہر ملک کو سہولت فارم کرے گی سیول ایوییشن کی جانب سے کمرشل پائلٹ لائسنس کے اجراء میں پہلے مہرلے میں پچاس فیصد اور دوسرے مہرلے میں پچیس فیصد سبسڈی دینے کے لیے حکومت کو تجویز پیش کر دیئے انہوں نے بتایا کہ ملک میں سیاد کے فروغ کے لیے سی اے اے گوادر سمیت سمالی ایڈاکہ جات کے ائرپورٹس کو اپگریٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے جس کے پہلے مہرلے میں اس کردو ائرپورٹ کو عالمی آوائی اڈے کا ذرچہ دیا جا رہا ہے جبکہ گلگت میں نے ائرپورٹ کے قیام کے لیے جگہ کتائین کیا جا رہا ہے جس کے بعد بڑے جاتوں کی آمدن ممکن ہو سکے گی تینکس پار واشنگ